تو ساتھیوں آج بیس جون ہے آپ کہہ رہے ہوں کہ سب بیس جون میں کونسی ایسی خاص بات ہو گئے یہ ساتھیوں میرے لیے بڑی خاص بات ہے آج سیکنڈ اینیورسری ہے ایک میں نے بہت بڑا چیلنج دیا تھا ایز وقتہ ایز اپرسن جس میں تھوڑی کومن سینس ہے جو تھوڑا دھراتل کی کمپن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور یقین جانیے اسے بہت خوشی ہوتی ہے جب اسے آپ کا پیار آپ کا بھروسہ ملتا ہے اور وہ صحیح ثابت ہوتا ہے دو دن بعد سات دن بعد سات مہینے بعد دو سال بعد دس سال بعد سات سال بعد تو بیس جون کا آج میری زندگی میں ایک بڑا اہم کردار ہے کہ بیس جون دو ہزار بائیس یعنی آن سے پورے چوبیس مہینے پہلے جہاں اس بات کو میری بات کو بہت سے لوگوں نے سرہا تھا لیکن کافی لوگوں نے فور دا فرس ٹائم میں ٹرول تو نہیں کہوں گا پر کہا تھا کہ سر آپ اس مئٹر میں کیوں انٹرفیر کر رہے ہیں اس مئٹر میں کیوں انٹرفیر کر رہے ہیں اگنی ویر میں بارے میں آپ کیوں بولنا ہے آپ آرمی بیک گراؤنڈ کے تو نہیں ہیں تو میں نے کہا تھا سماج کی کمپن اور دیش کی کمپن اور راشتر بات کی کمپن میرے یا روم روم ہے میں آرمی میں نہیں ہوں تو کیا ہوا دل سے جو بات نکلے گی اور میری اکل سے جو بات نکلے گی وہ سچ ہوگی اور ایک ڈیبیٹ میں بھی سوشانگ نے مجھے چار جنرلز کے ساتھ بڑھا دیا تھا تو اس میں ایک تو میرے سمرتھن میں تھے تین میرے خلاف بول لائے تھے میں نے اس ڈیبیٹ میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا ڈیبیٹ شروع ہونے سے پہلے بول دیا تھا کہ میں کہاں آگیا ہوں اگر میرے موں سے کوئی غلط بات نکل جائے تو سارے یہاں پر ورش جنرلز بیٹھیں مجھے معاف کر دیں لیکن I am so happy کہ دو سال بعد چوبیس مہینے بعد اگلی ویر کے بھی میٹر میں مجھے سنٹ پرسنٹ مارکس ملے ہیں میری بھوشباری ستھ ہوئی ہے بڑا امپورٹنٹ ویڈیو ہے میرے لیے بہت مہت رکھتا ہے ہلو نمشکار سسریع کال السلام علیکم کیسے ہیں جناب تو ایک ڈیبیٹ اٹھنڈ کرنے کے بعد دو سال پہلے میں نے یہ ایک ویڈیو ڈالا تھا دوستو آپ لوگ نے اگلی ویر جب لانچ ہو رہی تھی پہلے اتنا بتا دوں میرا مشن بھارت اگلی ویر سے ایک سال پہلے لانچ ہوا تھا وہ میں دو ہزار اکیس میں لانچ ہوا تھا اور میں نے اس دیش کے لیے ننے کڈٹس اگلی ویر اگلی ویر سکیم لانچ ہونے سے پہلے شروع کر دیئے تھے اس مارے میں اگلی ویر کو لے کے زیادہ چنتت تھا پریشان تھا کنسرن تھا کیونکہ اس ٹائم میں میں بھی اگلی ویر تیار کرنے کا سلسلہ شروع کر چکا تھا جس سلسلے کے ساتھ آج آپ جڑ گئے ہیں جو بھارت کا پہلا ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں تیسری کلاس سے بچوں کو اور سینک بلو اور سینہ کے لیے غریب بچوں کو تیار کیا جاتا ہے تو دو سال پہلے جب دیش بٹا ہوا تھا یا تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے اگلی ویر سے اچھی سکیم ہو ہی نہیں سکتی واہ 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 اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے اگلی ویر سکیم آرمی کو کمپرمائز کر دے گی برباد کر دے گی یہ کر دے گی دو ہی حصوں میں جنرلز اور آرمی ویٹرنز بھی بٹے تھے ایک آپ کا وقتہ ایسا تھا اس دیش میں ایک پلیٹ فارم ایسا تھا جو دونوں کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا جو کیا کہہ رہا تھا پہلے سمیئے سرکار کو طورت کہنا چاہیے تھا یہ ہم نے ایک پورٹل بنایا ہے اگلی ویر سکیم اگلی پت سکیم کسی بھی صورت پہ رول بیک نہیں کری جائے گی اور سرکار کو رول بیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پندرہ دن کے اندر لوگوں سے یہ کوئی انفرم کیا جاتا ہے کہ جو بھی آپ ایمینڈمنٹ چاہتے ہو سیلیوشن چاہتے ہو سجیشن چاہتے ہو اپینین چاہتے ہو وہ اس پورٹل پر اپلوڈ کرو سرکار بیس آدمیوں کی ایک کمیٹی بنا رہی ہے جس میں وار کے ویٹرنز بھی ہیں آرمی کے ویٹرنز بھی ہیں باقی ایکسپرٹز بھی ہیں پالسی ایکسپرٹز بھی ہیں وہ بیٹھ کے آپ کے سجیشنز کو ڈیلیبریٹ کریں گے آنے دو لاکھو آنے دو لاکھو کوئی فرق نہیں پڑتا راجت کا معاملہ ہے فوج کا معاملہ ہے رک جاؤ چار مہینے کیا فرق پڑتا ہے جیہاں ساتھیوں ایک ایسا وقتہ تھا جو دونوں پکشوں کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا وہ کہہ رہا تھا اگنین ویر سکیم شاندار سکیم ہے آرمی کو مور لین این منانا ہوگا آرمی کا جو فٹ فال ہے وہ کم کرنا ہوگا الیکٹرونکس کی طرف جانا ہوگا الیکٹرونک وارفیر کی طرف جانا ہوگا پوری دنیا کی فوج اس طرح جا رہی ہیں لیکن اس میں کچھ شنشودن کرو کیا کرو یہ میں نہیں بتا رہا تھا میں کہہ رہا تھا یوت یوت میرے لیے کنٹری کا فیوچر ہے یوہاں میرے لیے کنٹری کا فیوچر ہے یوت سے پوچھو آرمی ویٹرنز سے پوچھو ایک ٹی وی ڈی بیٹس میں کوئی پتہ نہیں چلتا کمیٹی بناو ایکسپورٹس کی بناو آرمی ویٹرنز کی بناو اور پبلک کو بولو کہ جو لوگ اگنی ویر سے فوج میں جانے میں انٹریسٹڈ ہیں یہاں تو ہر آدمی ہر سکیم پر بولنے لگتا ہے میں نے کہا تھا جو انٹریسٹڈ ہیں ان سے خاص طور سے پوچھو کہ وہ کیا بدلاف چاہتے ہیں کیا امنٹمنٹ چاہتے ہیں چاہے تین مہینے کے لیے رک جاؤ اتنی جلدی ہے کم سے کم پندرہ دن میں لوگوں کے اپینین لے لو اس پر واقع کرو جیسے نربحہ کے پیریڈ میں جسٹس ورما نے جو امنٹمنٹ لائے تھے اس میں کیا گیا تھا تو لوگوں نے اپتی کی تھی آج دیکھئے فائنلی آرمی کا سروے شروع ہو گیا ہے آرمی یوٹ سے یواؤں سے جو ایسپائر کر رہے ہیں فوج میں جانے کے لیے کمانڈر سے کمانڈنگ آفیسر سے جو اگنی ویرز کو ابھی ہینڈل کر چکے ہیں پچھلے ایک ڈیٹھ سال میں ان سب سے اپینین لے کر اگنی ویر میں امنٹمنٹس لانے کا پرپوزل آنے والا ہے جس میں ورکنگ پیریٹ چار سال سے بڑھا کر آٹھ سال ہو سکتا ہے جس میں فائنل انرولمنٹ پچیس پرسنٹ سے بڑھا کر پچاس پرسنٹ کے اوپر جانے والا ہے کچھ لوگ پچاس پرسنٹ بھی بولنا ہیں پھر اس کے بعد یہ آرہا ہے کہ اس چار یا آٹھ سال میں کوئی ڈیسیبلیٹی ہوگی تو اس کو کمپنشیٹ کیا جائے گا کوئی ڈیتھ ہوگی تو اس کے بعد بھی اس کو کمپنشیٹ کیا جائے گا کچھ ایج میں ویریشن کیا جائے گا وغیرہ 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 this is such a happy day for me کہ ultimately اس دور میں جو against تھا اگنی ویر کے یا جو پکش میں تھا اگنی ویر کے جو ہندر پسنٹ پکش میں تھا یا جو ہندر پسنٹ اس کا بپکش میں تھا my wisdom regarding اگنی ویر and the army selection process ultimately prevails over all intellectually speaking today I prove everybody wrong وہ بھی wrong جو اس کا ویروت کر رہے تھے کہ بالکل ناس کر دے گی اور وہ بھی wrong جو کہہ رہے تھے اس تھی اچھی تو اس کی مینی نہیں ہو سکتی and I prove better than the army veterans and journals جو debate میں بیٹھ کے مجھ سے بول رہے تھے کہ تم سیویلیاں ہو تو میں نہیں پتا ہے end میں انہوں نے میری بات مانی ہے دو سال بات مانی ہے اور اس طرح کے سروے ہو رہا ہے جب ہی میں آپ نے پہلے جب آپ نے مسکا پورٹری کو کو لے کے ای وی ایم کو ویڈیو دیکھا تو میں نے یہ بات بولی نا اس میں اب وہ میں نے اس طرف سے بولی اب میں اس طرف سے بیٹنگ کروں گا کہ بھئیہ وہ 33 لاکھ کا دیش ہے اس کو بھارت میں implement کر کر خوش مت ہو للہ وہ دونوں الگ ہیں ہمیں 33 لاکھ ووٹر ہیں ہاں پہ 100 کرون ووٹر ہیں ہماری دیش ایک بڑا ویجٹر کنٹری ہے اس کی آسان نہیں ہے کسی بھی کنٹری سے تلنا کرنا تو دو دن پہلے میں نے یہ بات مسک اور راہل کے لیے بولی اور دو سال پہلے میں نے بات بولی تھی اس ٹائم پر آپ لوگوں کو یادوگا کچھ کر رہے تھے اس دیش میں بھی ایسا ہوتا ہے اس دیش میں ارے میں نے کہا یار جس دیش میں جیسا ہوتا ہے ہمارا بھارت میرا بھارت الگ ہے یہ الگ طریقے سے ہنڈل ہوگا انہا ہم سو ہیپی کہ اب جو چیز شاید سامنے نکل کر آئے گی اور یہ محنت یہ قوایت چناؤ کے پیریڈ میں شروع ہو گئی تھی ایسا نہیں ہے کہ چناؤ کے نتیجوں کے بعد یہ ایکسسائز کری جا رہی ہے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی پر میں ویٹ کر رہا تھا کہ دھراتل پر یہ ایمپلیمنٹ ہو جائے تو اگر موقع ملے گا تو بیس جون کو یہ ویڈیو بناوں گا من جو تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ہو رہی ہے ایمیز آس سے پندرہ بیس دن پہلے پتا چل گیا تھا میں نے پڑھ لیا تھا میرے ساتھی تو اٹھے سچا ہیپی ڈے پھر سے گورنمنٹ سے کہتا ہوں پھر سے گورنمنٹ سے کہتا ہوں اور پہلے آپ کو یقین دلاتا ہوں میرے راشتہ وادی بھائیوں میرے ہندو بھائیوں میرے مسلمان بھائیوں یقین کرو جب علوش نہ کروں گا تو جب تک میرا ایمان چوبیس کیرٹ گولڈ کا نہیں ہوگا اور مجھے بلکل نہیں وشواس ہوگا جو میں بولنا ہوں وہ ترک پر اور نحتکتہ پر بلکل چوبیس کیرٹ گولڈ کی طرح کھرا ہوترے گا میں بولتا ہی نہیں ہوں جس سبجکٹ پر مجھے کمانڈ نہیں ہوتا ہے تو میرے ساتھیوں پھر سرکار سے بول دوں لاکھ لاکھ شکریہ دیر آئے درست آئے لیکن آپ نے ان یواؤں کا ان بھاوی سینکو کا بھارت ماتا کے سبوتوں کا درد سمجھا ان کی پریشانی سمجھی بس ایسی بدلاؤں آپ تین سال لاتے رہیے رکیے گا نہیں تاور توڑ ساکراتمک بیٹنگ کرتے رہیے اور ساکراتمک آلوچنا کو سنتے رہیے اور میں سننے والوں سے بھی یہ کہہ رہا ہوں میری بات کو ساکراتمک آلوچنا کو کسی کے نیچے چھپاؤ گے نا تو اس سے انڈ میں نقصان تو بھا رہا ہوگا لیکن I am very happy کہ دیر آئے درست آئے کچھ تو ایسا ہو رہا ہے جو آپ کے بھائی نے دو سال پہلے چوئیس مہینہ پہلے ویس جن دوزار ویس کو فوج کو سجیسٹ کیا تھا اور اسے تھوڑا سا بیک لیش جہلنا پڑا تھا یہ کہہ کے کہ یار تمہیں فوج کا کیا پتا ہے نہیں یار مجھے فوج کا پتا ہے کیونکہ مجھے سماج اور دیش کا پتا ہے اور فوج اس سماج اور دیشی سے نکلتی ہے اور دیشی کیلئے کرام کرتی ہے جہن وندہ ماترم خدا حافظ ultimately a kiss for myself